تو کیا حال ہے میرے دوست ایک بار پھر ہم لوٹا ہے گولڈی گیمنگ جی ٹی اے فائف گیم پلے کے ساتھ اور ٹریور نے میرے بھائیوں نئی والی کار لے لیا ہے آج کیا مست چل رہی ہے کار گرین کا لڑکی لیے سپر کار ہے اور ٹریور کو ایک لڑکی میرے بھائیوں پسند آگئی ہے اس لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے ٹریور نے یہ والی نئی والی کار لی ہے اور اس لڑکی کو دکھانے کے لیے جا رہا ہے وہ وہاں جا رہا ہے جو لو سینٹوز کا جو ب چلتے ہیں وہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی یہ کار دیکھ کے ٹریور سے امپریس ہوتی ہے یا نہیں تو چلو دوستو چلتے ہیں تو دوستو میلے میں ہم پہنچ گیا اور فٹا فٹ سے کار کو کرتے ہیں پارک میرے بھائیوں جو وہ لڑکی جو کیا ٹریور امپریس کرنے کو بٹ یہ لڑکی نے ٹریور کو اگنور کر دیا اور اپنے دوستوں کو بولا کہ یہ لڑکا مجھے تین چار دن سے پریشان کر رہا ہوں اس کے تو دوستوں یہاں پر ٹریور کو مارنی کوشش کر رہا ہے وہ � ٹریور ٹریور ہے میرے بھائیوں جیادہ ایرو بنجا تھا تھا تو بھی آ بیٹا جیاد لے لے لات پیچھے تو مار رہا ہے میرے پیچھے تو رہی ہے ایسی کہ تسلے بیٹے لے پولیس والے پیچھے پڑ گئے لو کچھ کیا نہ کیا پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے جلدی سے نکلتا ہے بات آج ٹریور کا دل ٹور گئے گئے تین چار دن سے ٹریور کوشش کر رہا تھا کہ وہ لڑکی ٹریور سے امپریس ہو جائے بات پولیس والے ہمارے پی پیچھے پڑ گئے بات پولیس والے دوستو کیا ہی کر لے گئے سپرکار ہے ہمارے پاس کہیں نہ کہیں سے نکالی لے گئے بات ٹریور کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی تو آج پلا دو آج دل بہت رو رہا ہے تو فٹا فٹے دوستو نکلتے ہیں یہاں سے پولیس والے روک کے دکھاؤ روک سکتے ہو تو اور یہاں سے ہم لیتے ہیں رائٹ چل 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 سامنے سے بھی آ رہے ہیں میں نے دیکھا کہ سامنے سے بھی آ رہا اور یہاں سے لیٹ لینا پڑے گا کیونکہ سام دیا کہ یہ گنڈا ہمارے تین چاہ دن جب پیچھے لگا ہوا ہے بات کار دیکھو آپ آج ٹریور نہیں لی ہے سپر والی کار پاکل ہو گیا ٹریور میرے کو لگ رہا ہے اپنی کار پہ ہی لات مار رہا ہے بات کار دیکھو دوستو مجرد دیکھو کار دیکھو ٹریور کی کیا مست لگی گرین کلر کی کار چل کر کیا سُپر لگ رہی ہے مست دیکھو یہ دیکھو یہاں سے دیکھو پورا تکھاتا ہوں یہ اندر بیٹھ کے بھی دکھاؤں دوست ہے اب بھی اندر بیٹھ کے بھی بہت مست Deus بھائی 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 دیکھ کے چلا یار تھوڑا یہ دیکھو دو تو کیا مست میں آپ کو چلا کے بھی دکھاؤں گا سپیڈ میں فوری سپیڈ میں چلائے گے اس کار کو ہم دیکھیں کہ کس کی میکشمیم سپیڈ کتنی جا سکتی ہے اور لیکن یہ بہت مست کار لگ رہی ہے مجھے تو بہت مست لگ رہی ہے ٹریور نے اس لڑکی کو امپریس کرنے کے لئے خرید دی تھی بات کوئی غات نہیں بھائی سکریچ بہت مست بات کی کی وجہ سے ہم پولیس والے ہمارے پیچھے پڑ گئے تو اس نے ہم کو ہم گئے تھے کہ ہم گئے تو اپنے دوستوں سے دیکھو پہلے آپ کار کو گئے تو اس لڑکی کو اپنے دوستوں سے پھٹوا دیا کار بڑی گھلپ کی لگ رہی ہے دوستوں اوے 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 تلو دوست اب نکلتے ہیں دیکھو سموک دیکھو پہلے تو آپ سموک دیکھو کیا سموک نکلے کی اس کے چلو سموک دکھاتے آپ کو یہ دیکھو واہ ایک نمبر کار خریدیا بھائیو ٹریور نے ایک نمبر ایک نمبر ہوگی کیوں نہیں کیونکہ چوزا کروڑ کے خریدیا چلو دوستو نکلتے فلال تو دوستو بی بی رون کاکہ کی کول ہے یہ رون کاکہ کہہ رہے کہ تم اپنے گھر پہ کافی دنوں سے نہیں آئے ایک بار اپنے گھر پہ آکے دیکھو کہ تمہارے گھر کی حالت ہو کیا گئی ہے اور کس نے کی ہے تو دوستو فٹا فٹ سے یہاں پر کرتے ہیں ماں کو اپنے گھاؤں چلتے ہیں گھاؤں والے گھر پہ چلتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آکی رواز تو چلو دوستو تو چلو دوستو ہم بڑے روڈ پر آ گئے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کی میکسمنل سپیڈ کتنی ہے ویسے دوستو بتاؤں ایک بات اس کار کو رائٹ یا لیفٹ موڈ نے مجھے کوئی دکت نہیں ہوتی ہے بڑے برے کی پروپلم ہے ارے بھائی 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 مجھے ایند موڈ نا تھا مجھے لیفٹ موڈ نا تھا وہاں سے بڑے برے کی دوستو بڑے تھوڑی سی برے کی پروپلم ہے باقی یہ کار جو بہت زیادہ سمودھ چل رہی ہے تو دوستو میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ رون کاکا کی ایک بار اور کھول آئے دیں ترے گھر کے پاس اور رون کاکا کہہ رہے تھے کہ بائی گینگ والوں نے جی ہاں دوستو بائی گینگ والوں نے ٹریور کے گھر کی یہ حالت کی ہے ٹریور بہت زیادہ گصہ ہے کیونکہ بہت سے چیزیں ٹریور کی پرسنل تھی اس گھر کے اندر بلحالا کی وہ وہاں پہ اتنا رہتا نہیں تھا بہت اس کی بہت زیادہ پرسنل چیزیں تھی تو فٹا فٹے دوستو چلتے اور دیکھتے گھر کی حالت آخر ہوئی کیا ہے تو چلو دوستو چلتے ہیں فٹا فٹے تو دوستو فائنلی ٹریور اپنے گھر پہنچ گیا ہے اور اس کے گھر کی حالت آپ دے گی سکتے ہیں بہت گنڈی کر دیئے بائٹ گینگ والوں نے اور پورا بچپن جو ہے دوستو کو پتا ہے پورا بچپن ٹریور کا یہی بھیتا ہے ٹریور بہت زیادہ بہت زیادہ گسے میں ہے اس کا فیوریٹ ٹوئی جو تھا بچپن سے اس ٹوئی کو سنبھال کر رکھتا دوستو اس کا فیوریٹ ٹوئی بائٹ گینگ والوں نے توڑ دیا ہے اور یہاں پہ چاچا کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا تھا کہ سات سے آٹھ بندے جو وین کے اندر آئے تھے میرے کو ان کا چہرہ اچھی طرح یاد ہے یہاں ٹریور کہایا کہ میں ان کی اچھے سے بین بجا دوں گا اور ہم نکلتے ہیں بس یہاں سے پاک کی بہت نراد ہے ٹریور بچارے کے ساتھ ترہاں گلت سلط ہوا ہے کیا بتائے دوستو اور یہاں پہ ایک بندہ آیا ہے یہاں پہ اس بندے کو ٹریور نے مائیکل کے پیچھے یعنی مائیکل کا پتہ لگانے کے لیے بھیجاتا ہے لوس سینٹوس بہت یہ اب یہ تک پتہ نہیں لگا پایا ٹریور کہہ رہا ہے کہ اگر دو دن کے اندر تم نے مائیکل اور اس کی فیملی کا پتہ نہیں لگایا تو میں تم کو جندہ نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری ڈیڈ وڈی چیل کھوو کو کھلا دوں گا تو دوستو چلتے ہیں فیلال کیونکہ آس ٹریور کے ساتھ بہت برا ہے اور آج ٹریور کا گھر بھی تباہ ہو گیا ہے تو آج بائی گینگ والوں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ خیر نہیں ان کی پوری بینڈ آج تو بچنی بجنی ہی ہے دوستو تو چلو چلتے ہیں گن کھردنی کیا رہا ہے ٹریور چلو چلتے ہیں دوستو تو دوستو فائنلی ہمیں ایمونیشن پہنچ گیا اور اندر چلتے ہیں فٹا فٹ سے اور ہم کو چاہیے سنائپر اور ہمیں ویسٹ بھی چاہیے تو فٹا فٹ سے خریدتے ہیں دوستو اور آج میں چھوڑنے والا نوی ہوں سب کو چلو تو دوستو ہم نے سارا سامان لے لیا اور ابھی ابھی رون چاچے کی بھی کول آئی تھی اور کاکہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے ائرپورٹ پہ ہیں یعنی جو آرے بھائی آرام سے یعنی جو اس گھران کا جو ائرپورٹ ہے وہ وہاں پر انہوں نے کبجہ کر رکھا ہے وہ وہاں پر انہوں نے اپنا آڈا بنا رکھا ہے تو فٹا فٹ چلتے ہیں اس ائرپورٹ کو ہم اپنے کبجے میں لے گئے تو چلو دوستو فٹا فٹ چلتے ہیں تو دوستو ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پر ہم کو یہ ووڈر ٹاور ہے اس کی سب سے اوپر چڑنا ہے اور جو رون چاچہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں کا جائزہ لے کر آنگا تم بس مجھے کبر کرنا میں وہاں جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ وہاں کتنے لوگ ہیں تو چلو دوستو چاچہ جی پہنچ گئے ہیں وہاں پر اور ہم کو صرف ان کو کبر کرنا ہے ان کو کبر دینا ہے ہمارے پاس ہے گجگ کی سنائپر میرے بھائیو چلو دیکھتے ہیں یہ آگا ہے بندہ کار میں آیا اور یہ رہے ہمارے چاچہ جی جہاں وہ رہے چاچہ جی ہم کو بس ان کو کبر کرنا ہے اور چاچہ جی بتا رہے ہے کہ میرے کو یہاں پر ایک پلین دکھ رہا ہے وہ پلین بہت زیادہ لگزری ہے مطلب ہے وہ اوڑ جمانے کا بہت وہ لگزری پلین ہے اور اگر وہ پلین ہم کو مل جائے تو مجھا آ جائے گا ہم ابھی اس کو بندے کو نہیں مار سکتے ابھی جب یہ بہار آئے گا تب ہم اس کو مارے گئے کیونکہ اگر ہم نے اس کو مارا تو ہو سکتا پتا چل جائے سکتا اب یہ بہار نکل گیا ابھی مارتے ہیں اس کو بندہ بتا رہے ہیں اگر tower پہ میں دیکھوں تو tower ہے کہاں یہ tower یہاں پہ مجھے کوئی بندہ دکھ نہیں رہا ہے یہاں تو مجھے کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے تو ایک بار میں left side میں اوپر دیکھنی کوشش کرتا ہوں اوپر دیکھتا ہوں اوپر نئی اوپر بھی مجھے یارے یہ تو ایسے tower normal tower ہے اوپر tower پہ کہہ رہا ہے کہ وہ tower پہ بندے بیٹھ گئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں مجھے دکھ نہیں رہے رکو 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 یہ رہا دکھ گا مجھے دکھ گیا وگورا یہ رہا بیکٹے لے کیل میں دver گٹا موعدی لکٹا ہوا اب یہاں مجھے لگتا ہے کہ بائیک ایک بند آہا بائیک بند بدأ لیو میں دو بینے برزب رائب سکو لے لیکس یہاں پہ میں نے لگو لگو تین بدانے کا مصار ٹرم نقاط کارلے کیاملت اور امیرانیا رہا گیا اور تو یہاں مجھے الیکاپٹر کے بات کرو جھو ہمیں گھرامohlاباقی چلو کرنی بعد یہ سن کنیسوں کے audiobook directions وہ لیو بڑائی چلو چلو گیا ز Survive چلتے ہیں میرے بھائیو جلدی سے نکلتے ہیں چلو اب بڑھاتے ہیں بینڈ دوستو یہاں پر ٹریور نے آتے ہی مچا دیا تھا بھائی اس نے اتنے سارے بندے نپٹا دیا ہے کہ میں کیا بس کے اندر آتے ہیں زیادہ بندے چھپے ہوئے ہیں چلو چلتے ہیں لے بیٹا لے بس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور یہاں پر رون نے جو ہے وہ جو ہوای جہاں جہاں ہے اس پر قبضہ کر رہی ہے وہ اس کے اندر بیٹھا ہو اور ہمارا چلو دوستو فٹا فٹ سے اندر تو ایک ہی جنا بیٹھ سکتا ہے ٹریور اور کہہ رہا ہے کہ میں اس کی کوئی بات نہیں اس کے یہاں بیٹھ جاتا ہوں میں چلو چلو پنکھوں کے اوپر بیٹھ گیا ان کے تو چلو جلدی سے نکلتے ہیں دوستو لے اور یار لے 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 یہاں سے یہاں سے ایم کرنا تھوڑا مسکل لگ رہا ہے میرے بھائیو میرے کو لے بیٹھا لے دو بندے تو ایسی نپٹا دیا میں نے آؤ کون آئے گا لے جا میرے کو اے پلین کے وہاں سے آ رہی ہے بھائی میرے کو آ رہی ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے لیویٹ کا آج 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 بائک تیری بائک میں چلواتا ہوں ادھر آ ادھر آ ادھر آ تیر کو میں ابھی تیرے سٹنٹی ان بائک گینگ والوں نے بہت جیادہ پریشان کر دیا ٹریور کو بہت جیادہ پریشان کر دیا اس کا پورا گھر تباہ کر دیا اس کا فیوریٹ ٹوے تباہ کر دیا تو کہاں چھوڑنے والا تھا ٹریور کو سہر آگے ایک اور آر ٹیر پیٹرول کا آ آج چلوائے آج پریشان کر دیا سیکھوٹ ٹریور ٹرو پریشان کر دیا بتار کوے ہوا ٹریورتے اپ پورا ٹیر ٹ Thanک پیٹرول کا وہاں بھائی ٹریور نے اور میری کو تو نہیں لگ رہا ہے ہوں میں کسی کو چھوڑنے والا ہے آج ٹریور , مجھے نہیں لگ رہا ہوں میں تو اسی کو پکڑنے والا ہوں ٹریور کہہ رہا ہے کہ اس اس ٹریور پیٹرول میں میں سکا ہوں پر اس ٹھا ٹرم رون چچل میں بہت ہوا مجھے لگا اس کے اندر بھی کوئی بیٹا ہوا ہے پہلے نظر نہیں آیا تھا چلو جلدی چلتے ہیں دوستو اس والے کو بھی اڑاتے ہیں چلو 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 کتنی دیر تک لٹکا رہے گا کتنی دیر تک لٹکا رہے گا اس کی تو بوری آلت ہونے والی ہے یہ کتنی در تک مارے گا اورے بھائی گولی تو لگ رہی ہے چلی سے چلتے ہیں دوستو یہ بندہ یہاں پر لٹکا ہوا ہے بڑی اس کی تو بینڈ بجنے والی ہے لو بھائی لٹکا رہے لٹکا رہے لٹکا رہے کیا ہوا اورے منہ کیا ہوا آپ کیوں دکت ہو رہی ہے آپ کیوں چلا رہا ہے یہ چلا رہا بندہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیچے اتارو تو لٹکا ترک لٹکنے کی کسی نے بولی تھی ابھی رکجہ بھی تھوڑا اوپر جائے گا اور مجھائے گا لے لے ہو گیا گیا بھائی گویا بھائی دکھائی نگاہ بھی ہو گیا چیتھٹے چیتھٹے اوڑ گئے اس بندے کی بینڈ بجی گئے چلو دوستو فٹا فٹ نکلتے ہیں یہاں سے اور دوستو یہاں پہ رون کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ملٹری بیس ہے اور اگر ہم نے تھوڑی سی بھی زیادہ ہائٹ پہ اڑایا پلین تو ان کو پتا چل جائے گا ملٹری والوں کو اور وہ ہماری بینڈ بجا دے گے تو یہاں سے مجھے دعا دکھا رہا ہے وہاں پہ آگے دوستو تو دوستو ہم یہاں پہ دوسرے ائرپورٹ پہ آگے اور یہ جو ائرپورٹ ہے یہ چاچا کا ہے اور جو وہاں ائرپورٹ تھا وہ جو بائک گینگ والوں کا تھا وہ بھی آج سے ہمارا ہے وہ ہمارا ہے یعنی ٹریور کا ہے اور یہاں ائرپورٹ ہے یہ چاچا کا ہے پرسنل چاچا کا ائرپورٹ ہے تو دوستو یہاں سے اترتے ہیں اور بہت مجھا آگیا آج آلکہ ٹریور تھوڑا سا سیڈ ہے کیونکہ ٹریور کو ایک تو اس لڑکی نے منہ کر دیا اس کو گنڈا بولا سیکنڈ یہ کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا اس گھر کو فیر سے ٹھیک کرانا پڑے گا حالانکہ ٹریور وہاں رہتا نہیں ہے بہت پھر بھی اس کو ٹھیک کرانا ہوگا بہت ایک چیز کو لیکے ٹریور خوش ہے کہ میں نے جو ہے آج بینڈ بجا دن بائک گینگ والوں کی تو چلو دوستو آج رہ گیم پلے ہم یہیں سماعت کرتے ہیں تو آج کا گیم پلے آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں جلو بتا رہا میرے بھائیو اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولنا میرے دوستو اور پلیز دوستو اپنا سپورٹ پلیز کریں مجھے میں ایسا ہی گیم اور گیم پلے لاتر ہوں گا میرے بھائیو پلیز دوستو اپنا سپورٹ ایسا ہی بنائے رکھیں تو آج کے لئے اتنا ہی اور جیٹے فائل کا گیم پلے اگلی بار اس سے اور اچھا بنائے گے اس سے اور بہتر بنائے گے تو چلتے ہیں میرے بھائیو بائی بائی سیونارہ